بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ کیا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ ڈراما اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانب داری مذہب مہنگائی مار گئی غریبوں کا صرف اللہ ان کے بات ان تمام باتوں میں بات کروں گا گفتو کروں گا اور آگاہی دوں گا کہ کہاں معاملات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں رنگ دکھا رہی ہو اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوتا ہے تمام دنیا بھر کی جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نمائی ہے تمام چیزیں آپ سے بات کروں گا مختلف مثالوں کے ساتھ معلوم سی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا پہلے آپ سے درخواست آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹر دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق جی ناظرین پہلی بات مہنگائی مار گئی غریبوں کا صرف اللہ وارث برانوں سے نبڑتے رہے ہیں پاکستانی قوم یہ پور عظم ہے کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے ہماری جمہوری روایات تھوڑی سی کمزور ہیں لیکن بہرحال جو قوم کی حیثیت سے جب مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان کی قوم یہ مکمل جگجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے مہنگائی مار گئی پلکل مار گئی عوام کو ریلیف نہیں مل را موجودہ حکومت جو ہے جو جانے والی ہے اسے واضح کیا تھا کہ عمران خان نے جو مہنگائی بڑھائی ہے ہم اس مہنگائی سے ریلیف دیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے لیکن وہ ریلیف نہیں دے سکے الزام لگا عمران خان کی حکومت پر کہ عمران خان نے کچھ ایسے معاملات کیے اسی لئے وہ چل بھی نہیں سکے لہذا آپ اس کو بھگت رہے ہیں لیکن یہ الزام لگا کرتے ہیں ہمیشہ لگا کرتے ہیں جانے والی حکومت پر الزام لگتے ہیں آنے والی حکومت کہتی ہے خزانہ خالی تھا اور جانے والی حکومت کہتی ہے ہم پیسے چھوڑ کے گئے تھے یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں لیکن ہے کیا کیا مہنگا نہیں ہوا آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی چاول مہنگا ہو گیا کیا چیز سستی اکھی مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا کیا نہیں مہنگا ہوا تو عام آدمی کہا جائے کیا اسی پرسنڈیج کے مطابق ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا کیا ان کی مزدوری میں اضافہ ہوا نہیں ہوا مہنگائی مار گئی جا پھر کس طرح زندگی عجیرن ہو گی نا غریب کی تو کون جواب دے گا اس کو اور اگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تو میرے ایک دوست نے خالد صاحب انہیں بار بار کہا کہ جناب جس کو مہنگائی ملک میں ن نہیں آ رہی اور وہ کہہ رہے ہیں حالات اور ان تنخواہوں پر گزارا چل سکتا ہے کم اس کم بتیس ہزار کی تنخواہ پر چاہے وہ ملے نہ ملے لیکن گزارا چل سکتا ہے وہ جا کے دیکھیں موٹر وی پر موٹر وی کے ریسٹورنٹ کس طرح دگنی تگنی کی قیمتوں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ائرپورٹ پر دیکھیں ریلوی اسٹیشن پر دیکھیں بسز اسٹینڈ پر دیکھیں کہ مہنگائی کس حد تک بڑی اور کیا ہو رہا ہے مسافر جو مجبوراں گھر سے نکلتا ہے چاہے وہ روٹی روزی کی تلاش میں لے چاہے کسی سیدار کی ملنے جائے چاہے وہ خوشی غمی پر جائے تو اسے کہاں جانا ہے یا ائرپورٹ جانا ہے یا موٹر وی سے جانا ہے یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں بس سٹینڈ پر جانا ہے یا ریلوی اسٹیشن پر جانا ہے سب جگہ لوٹ مار جاری ہے اور مافیا کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو حکومت کو چاہیئے کہ چلے اگر وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکے مہنگائی پر حالات کار ایسے ہیں معاشی بہران ہے دنیا میں معاشی بہران ہے کرونا نے بھی اپنا کام دکھایا موسمی حالات نے بھی کام دکھایا سیلاب نے بھی نقصان پہنچایا تو کم از کم آپ اسے کنٹرول تو کر سکتے ہیں خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں غریب لوگ بھی جاتے ہیں امیر لوگ بھی جاتے ہیں اور خاص طور پر مسورت طبقے کا جو ہے انسان جب سفر کرتا ہے تو کتنا وہ انگلیش اردو والا دونوں سفر کرتا ہے تو بات تو خالص آپ کی صحیح ہے کہ اس پر توجہ دینی چاہی ہے نگران حکومت ہو سبائی حکومت ہو وہ واقعی حکومت ہو ان سب کو کرنی چاہیے اب دوسری جانے کہ نہ بلاول بھٹو زرداری اور نہ ہی مریم نواز یعنی بلکل بھول جائے ان کو یہ وزیر آزم بنیں گے دونے ترسی یہی براہ ہے کہ نوازشیل صاحب کہہ رہے ہیں میری خواہش ہے کہ مریم نواز ملک کی آئندہ وزیر آزم وہ آصف علی زرداری صاحب اخصاصر کہہ رہے ہیں کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں زندگی میں دیکھوں کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم پاکستان بن گیا تو فیلال تو نہیں پیغام مل گیا کیوں اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان بھی کہتے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ لیکن ہر لوگ نواز شریف بھی کہتے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح پاکستان پیوز پارٹی بھی ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے لیکن یہ صرف نعرہ ہے جب بے رزیر بھٹو دوسری دفعہ آئی تھی یعنی پہلی دفعہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس رفقہ علیہ بھٹو چلے دیں جب عوامی تحریک لے کے تو وہ تو تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک لیکن اس کو اس طرح مارا انٹرنیشنلی طاقت ہونے سادشوں نے اور ہماری عامریت نے وہ تو آپ کے سامنے ہیں اس پر تو دو رائے نہیں ہیں کہ اسے زبستی مار دیا گیا اس لیے کہ وہ اٹھتا وہ نظر آ رہا تھا مسلم دنیا کا لیڈر بن رہا تھا اسلامی کانفرنس اس کی ایف آئی آئی بن گئی بلکہ اسلامی کانفرنس کا اعلامیاں جو جاری ہوا تھا وہ ہی اس کی ایف آئی 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 تھا کہ نہیں بھئی نہیں یہ وارا نہیں کھانا تو یہ اس کے خلاف حیصلہ ہوا ہے کیونکہ زیادہ زیادہ کیا کیا ہے زیادہ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے جب تک یہ لوگ ساتھ بھی ہوتے وہ لائے غیر جماعتی الیکشن کر کے جنہوں جو کو لائے جنہوں جو نے ذرا سا خیشنے کی کوہش کی عوامی بات کی جمہوری بات کی تو اس کی حکومت بھی فارغ کر دی انہیں پھر کیا ہوا پھر جب میں نے کل ذکر کر رہا تھا ویلاگ میں میں کہ جب بینظر بھٹو آ رہی تھی جنرلز جا کے دور میں تو مجھے جنرلز جا کے قریب ہی آدمی نے جو میرے ایڈیٹر تھے انہیں بتایا کہ جنر بینظر بھٹو آ رہی ہے شہسی کی بات ہے ایپریل میں میں نے کہا یہ کیسے ہے کہ جنرلز جا کے طور میں انہیں کہ جنرل صاحب سے بات ہو گئی ہے امریکہ بہاد نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب تاڑی موجود کی جو کچھ نہیں ہوتا توسی توسی ہو لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا تیارہ ہوا میں پٹ جائے گا یہ تو نہیں پتا ہوتا تو انٹرنیشنی ساتشیں تو ایسی ہوتی ہیں اسی طرف بینظر بھٹو دوسرا جب دور آیا تو میں نے ان سے پوچھا تھا دریکٹ ان سے پوچھا تھا تو میں نے کہا جناب آپ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں تو یہ آپ کیسے اس طرح ملا کے آگے آپ پر ارزام ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آئی ہیں تو انہوں نے کہا میں اتنی بے وقوف نہیں میں جمہوری طاقت ہوں میں جمہوری انداز میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ لوگ غیر جمہوری انداز میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھ کے استوار کر کے تعلقات اور اقدار لے رہتے ہیں اور ہمارا اقدار ختم کر دیا جاتا ہے تو میں کیوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ب مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ بلکل ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے تعلقات بنانے چاہیے تو پھر اس طرح وہ دوبارہ آئی تھی لیکن نہیں وہ بھی نہیں اچھا ان کا خیال تھا کہ انہیں مشرف کے دوران مشرف کے خلاف بھی جد و جہد کی انہیں جرز یا کے خلاف بھی جد و جہد کی ان کی امان ہے یعنی والدہ محترمہ تھی منوسط بھٹو انہوں نے ان کے خلاف جد و جہد کی تھی ایک جمہوری ایم آر ایڈی کی طرف سے جب چل رہی تھی تو ایک جمہوری طاقت بن کے سامنے ہو گئی لیکن کیا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی آگے نہیں چل سکا انہیں نے یہ صحیح کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اب عمران خان صاحب جو ہے تو حمد خان صاحب کیوں ناراض تھے ان سے پورے اختدار میں وہ باہر رہے ہیں میں حمد خان صاحب سے ملا بنے کہا جناب آپ دور آپ تو بانی رکن ہیں آپ ان کے پرزن بھی ہیں آپ ان کے لائک بھی ہیں آپ خلاف رادری کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں تو آپ کیوں ہیں انہیں کہ عمران خان صاحب نے میجھے بتایا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے الیک سراک ہو گئی ہاتھ ملا لے ہاتھ جوڑی ہو گئی پا جی میں جا رہا ہوں وزیراعظم پر میں نے کہا ہم تو انہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ انہیں کہا نہیں جی اب تو ہو رہی ہے اختدار تک پہنچ دے کے لیے ضروری ہے پھر حمد خان صاحب نے کہا مجھے کہ میں نے ان سے کہا جناب آپ جائیں آپ کا اللہ مالک ہے میں تو یہی ٹھیک اور آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تین سال پونے چار سال حمد خان صاحب عمران خان کے نظیت نہیں گئے کیونکہ وہ ناراض تھے اس بات سے تو انٹ اسٹیبلشمنٹ حمد خان تھے عمران خان صاحب نے تھے اب اسی طرح موجودہ صورتحال میں جو یہ ہے کہ براول بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنا مریم نواز تو جناب جو کھچڑی پک رہی تھی نا دبائی میں وہاں یہ ساری معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دے دیا جو زمداد لوگ ہیں انہیں ان کو بدا دیا کہ جناب یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے حکومت چلانا پاکستان کوئی تجربہ گا نہیں ہے کہ اس میں نئے نئے تجربے کیے جائیں لہذا آپ لوگ بھول جائیں نہ بلاول بھٹو زر درداری نہ مریم نواز مریم نواز کے بعد کوئی تجربہ نہیں ہے کسی سیٹ پہ ہاں بلاول بھٹو زرداری مستقبل کا لیڈر بن سکتا ہے مستقبل کا وزیراعظم ہو سکتا ہے لیکن ابھی نہیں پوگذر لے لینا جواں ہو کر کوئی بات ہوگی کہ ابھی ٹھائر ہو پائی صبر کرو آلی تریننگ مزید ہونی ہے مزید ابھی ابھی آپ چھوٹے ہیں بچے ہیں بڑے ہو کے آنا کسی دن مریم کو کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں ابھی ان کے پاس نہیں آپ کی جتنی مزید ہوئی مچور ہمیں سیاس لیڈر لیڈرشپ چاہیے قیادت چاہیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا پائی جو مرزی فیصلہ کر لو مچور لوگوں کو آنا پڑے گا معاشی صورتحان جو ٹھیک کر سکتے ہو کر اسی لیے یہ آپ نے چاہتے ہیں اب تینوں پارٹیوں گست میں تینوں پارٹی ہیں بڑے عمران خان کے ساتھ ہی یوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اتنا مقبول ہو گیا آپ کو کرنی نہ کریں جب مرزی جس کو کھڑا کروں گا وہ جیت جائے گا حالانکہ ان پر بہت سے مخدمات بن گئے ہیں بہت سے چیزیں آگئی اس پر میں دوسرے بھی علاق بھی بات کروں گا لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے کئی قریب ہی ان کے اہمیت ہی کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے جہاں اپنے نجومیوں سے بھی رائے لے لی ہے پاکستان کے بھی بھارت کے بھی جناب اکتوبر میں وزیر اعظم ہوں گے پھر عمران خان صاحب اچھا اب نون لک کی بات کریں نون لک کی جناب آ رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے نواز شری آ رہا ہے نواز شیف دبائی سے سعودی عرب سعودی عرب سے لندن جا رہا ہے ابھی تو وہ آئی نہیں رہا کیوں کہ کسی کو پتہ نہیں کلیکشن ہونے کب ہے اب تیسری پارٹی پر پاکستان پیپس پارٹی پر پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ آسفلی زرداری مفاہمتی صدر کلاتے تھے بڑے مفاہمتی بڑے وہ کہتے ہیں سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو قریب ہی ہیں وہ ہے مولادہ فضل الرحمان وہ ہے چودی شجات حسین ان سب سے مشا عرب کے بعد چلتے ہیں بڑی چال سیاسی شترنج کی چال بڑی ذمہ داری سے چلتے ہیں اور پیادر سے بھی وہ شاہ کو مروا دیتے ہیں تو وہ ان کی بلوچستان میں بھی تعلقات ہیں ان کے پنجاب میں بھی راستہ کر لیا ہے کے بی کے میں بھی تعلقات کر لیا ہے سیدھ ان کا اپنا ہے تو ان کا بھی پروگرام ہے کہ جناب وزیراعظم ہمیں سے ہی کوئی بنے گا اچھا ایک راہی یہ آ رہی ہے کہ جناب اگلے الیکشن میں جو بھی ہوتے قومی سے حکومت بنے گی مشترکہ سے حکومت بنے گی سب کی مرضی سے بنے گی مشاورت سے بنے گی جو معاشی برہاں سے ملک کو نکالے گی عوام کو ریلیف دے گی غربت سے نجات دلائے گی مہنگائی سے نجات دلائے گی تو اس میں سب لوگ مل کے ہوں گے تو چاہے پارٹی کوئی بھی جیتے ہیں وزیراعظم جو ہے یا عاصف علی زرداری ہوں گے یا بھلنواز شریف ہوں گے اچھا پھر دوسری طرح یہ کون رہی آتی ہے کہ جناب ایک وزیراعظم ہوگا اور ایک صدر ہوگا یہ بھول جائے یہ بھی نہیں ہوگا اسٹ احساب علی زرداری تو برداشت کر سکتے ہیں صدر کے بطور کس کو نواز شریف کو لیکن نواز شریف نہیں برداشت کریں گے کبھی بھی آسف علی زرداری کو بطور صدر یہ مسئلہ ہے اب معروسی سیاست کی بات ہے جب بریوں کی بات آتی تو معروسی سیاست کی بات ہے تھی عمران خان صاحب اتراز کرتے ہیں کہ دیکھیں میں معروسی سیاست کا قائل نہیں ہوں لیکن دنیا بھر میں جہاں بھی آپ جمہوریت دیکھیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اپنی جگہ موجود ہے بس فرقی ہے ترقی افضا ممالک میں اس کی مداخلت تھوڑی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں جا جمہوریہ صحیح طریقہ زبن اپنے سے کہ وہاں زیادہ ہے اور باروسی سیادت کی بات کرنے پر چاہے آپ بھارت کو دیکھ لیں وہاں اندرہ گاندی کے بعد ان کے بیٹے آئے آپ سری لنکا کو دیکھ لیں وہاں بندرہ نائکرے کے بعد ان کے بیٹی آئی پھر اسی طرح آپ امریکہ بہادر کو دیکھ لیں کہ جاج بوش آئے پھر جونئر بوش آئے تو یہ سارے کو چلتا رہتا ہے کہ وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو سیاست کے کھلاڑی ہیں انہی لوگوں نے آگے آنا ہوتا ہے لہٰذا ایک آدم اگر کوئی لیڈر آ جائے نکل آئے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ کوشش ہوتی ہے بن جائے تو اس بھی میں امران خان بھی آتے ہیں لیکن بہرہ فی الحج صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ابھی نہیں الیکشن کی بھی ڈیٹ کا نہیں پتا ہے نگران حکومت بنے گی ضرور بنے گی موجود حکومت جائے گی لیکن ٹیکنو کریٹ اور آئی ایم ایف نے جو ہمیں پھندہ ڈال رکھا ہے اور جس طرح ہمیں کھلا رہی ہے ناکو چنے چبوا رہی ہے ناکیں رگڑوا رہی ہے اس طرح معاملات ابھی گڑ پڑ ہیں شہباز شریف بڑی محنت کرتے ہیں جو بھی کوشش کرے ہیں ساغڑا اپنی عرصتو بنا دکھا رہے ہیں نواز شریف صاحب نے دبعی میں بیٹھ کے بہت کوئی دوستوں سے بات کی سرمایہ کاروں سے بات کی پاکستان میں سرمایہ کاری چاہیے وہاں امن کریں گے سباہ سالہ نے یقین دانی کرائی امن کی چین کو سباہ سالہ نے گارنٹی دی دوست موالکوں گارنٹی دی معاملات اچھے ہونے والے ہیں لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو مشکل سے گزرنا ہے ایک پھندہ ایسا ہے سرکس کا فضل ہی ہوتا ہے جس میں جو کر گزرتا ہے بار بار اور پھر کبھی وہ فض جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی وہ سیاست میں بھی وہ سرکل جاری ہے اور دنیا کی سیاست میں بھی ہے جمہوریہ طور پر بھی اس لیے کہ ہم امریکن بلاغ سے نکل کر دوسرے بلاغ میں آریں ایک نیا بلاغ اور وہ امریکہ کو حضم نہیں ہو رہا آج اتنہیں پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے انوان کے ساتھ زیادہ زیادہ درخواست آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن زبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق سضا سلامت رہیں اللہ نگمان